نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہو قولی اللہ تعالی خود قرآن مجید میں سورت احزاب میں فرماتے ہیں تمہارے گروں میں اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت کی باتوں میں اسے جو تلاوت کیا جاتا ہے ایک مومن اور جو ہے وہ اپنے گروں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے اور استماعی مجلسیں قائم کرتی ہے جس میں وہ دین کی باتیں خود بھی سیکھتی ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتی ہے جو ایک مومن عورت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ آسمان والوں کو اس طرح نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں یعنی وہ آسمان والے یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہیں اوپر آسمان پر ہیں وہ اس گر کو اس نظریہ سے دیکھتی ہیں جیسے ہم آسمان پر ستارے دیکھتے ہیں پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی گھروں میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت میں مشغول رہتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ سکینت نازل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں آپ دیکھیں کہ کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کے گھروں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس کے اللہ تعالیٰ کی مخلوق یعنی آسمانی مخلوق جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں وہ انہیں اتنی اچھی نظر سے دیکھتے ہیں یعنی ان کا جو ذکر ہے وہ لوگ جن کا ذکر آرش پر ہوتا ہے ان کا ذکر جو ہے وہ آسمان پر ہوتا ہے اوپر اللہ تعالیٰ کی پاس ہوتا ہے وہ کتنے خوش قسمت نصیب ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اپنے گھروں میں ذکر و اذکار کرتے ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے گھر میں تحارت حاصل کرے یا وضو کرے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف چلا جائے تاکہ وہ فرائض میں سے ایک فریضہ ادا کر سکے تو اس کے گناہ میٹ جاتے ہیں اس کا درجہ بلان ہو جاتا ہے اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ ان گھروں میں مضمت کی گئی ہے ان گھروں میں جو انسان کی زندگی میں اس کے مقصد سے غافل کرتے یعنی ایک انسان کا مقصد اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہمیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اللہ تعالیٰ کا ہم ذکر کریں اس کی کتاب کی تلاوت کریں مقصد تو یہ ہے ہمارا لیکن ہم آج کل اس مقصد کو بولے بیٹھے ہیں بلکل بھی ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ ہم ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا پیدا کرنے کا مقصد ہم بول چکے ہیں اللہ تعالیٰ سورة توبہ میں فرماتے ہیں کہ رہنے کے وہ مقامات جنہیں تم اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاز سے زیادہ اہم جانتے ہو یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہمیں اپنے مکانوں سے پیار ہو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور ہمیں جہاز سے زیادہ اپنے مکانوں سے یعنی پیار ہو تو تم انتظار کر اللہ تعالیٰ کے حکم اللہ تعالیٰ نہ فرما لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا